الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا مل لا نبی عبادہ ام آباد ناظرین و حضرین اور دنیا بھر کے متقفین السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک سن دوہزار بائیس بمطابق چودہ سو تینٹالیس ہجری کی جو ہے وہ پہلی تاقرات یعنی اکیس کی رات ہے اور تحجد کا وقت ہے تحجد کے معاملات کل چار ہیں ایک انفرادی عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ چار رکعات سے دے کے بارہ رکعات تک نواز تحجد کے نفع الادہ کرنے ہیں وہ تقریبا سب ساتھی کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلا اجتماعی عمل یہ ہوگا کہ میں اشارہ حسینہ کے عنوان سے چند اشارہ محبت پیش کروں گا جس میں جو ہے وہ اہلاللہ اور اللہ والوں کی شان اور عظمت اور ان کی محبت پیش کی گئی ہے اور اس کے بعد باقیدہ ذکر ہوگا ذکر دواز تصویح تیرہ تصویح کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ کیا جائے گا اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی اس طرح یہ تحجد کے معاملات پورے ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سہری کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ سے فجر کے معاملات میں ملاقات کریں گے تو جہاں تک جو ہے وہ اشارہ حسینہ کا تعلق ہے تو یہ اشار جو ہے مشاعر مشرق علامہ اقبال رحم اللہ تعالی کے اشار ہیں بڑے خوبصورت اشارہ اہلاللہ نے بہت پسند کیے ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ اللہ والوں کی شان اور محبت میں پیش کی ہیں اس کا عنوان میں نے رکھا ہے اشارہ حسینہ فرماتے ہیں جنہ میں دھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں دھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میر ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں حقیقت اپنی آنکھوں پر نمائے جب ہوئی اپنی مکہ نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں اگر کچھ آشنا ہوتا جب مذاق جبہ سائی سے اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے تو سنگ آستان کعبہ جا ملتا جبینوں میں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے اے مجنون کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے اے مجنون کہ لیلہ کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں کہ مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے وہی نازعافری ہیں جلوہ پیرا نازنینوں میں بہت خوب چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے وہی نازعافری ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں بہت خوبصور شعر ہے یہ شعر پوری نظم کی جان ہے اہل اللہ کی عظمت بیان کی ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں سبحان اللہ نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمنے دل کو کہ خرشید قیامت بھی ہو تیرے خوش آچینوں میں کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمنے دل کو کہ خرشید قیامت بھی ہو تیرے خوش آچینوں میں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آب گینوں میں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آب گینوں میں سراپہ حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق سراپہ حسن من جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں سبحان اللہ سراپہ حسن من جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں پھڑک اٹھا کوئی تیری عدائے ماں عرف نہ پر پھڑک اٹھا کوئی تیری عدائے ماں عرف نہ پر تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑ کے سب ناز آفرینوں میں پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے ما عرف نہ پھر تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں نمائے ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا نمائے ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بڑی مدد سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں نمائے ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بڑی مدد سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں خموشے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی ہوں میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں سبحان اللہ تو یہ جو ہے اشارہ محبت اشارہ حسینہ تھے اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور ذکر دواز دے تسبیح کا ذکر اور دواز دے تسبیح کا مطلب ہے کہ یہ کل جب بارہ تسبیح کا ذکر کہلاتا ہے لیکن ہیں کل تیرہ تسبیح لیکن استلحان ان کا نام دواز دے تسبیح بن گیا ہے اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی ہے دو سو مرتبہ اس کے بعد اللہ اللہ یہ چار سو مرتبہ اس کی ضرب لگائی جاتی ہے پھر اللہ ہو اللہ یہ چھ سو مرتبہ پڑا جاتا ہے اور اللہ 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 بغیر ہو کے یہ جو ہے ایک سو مرتبہ کل یہ تیرہ تسبیح بن گئی استلحان ان کا نام جب دواز دے تسبیح یعنی بارہ تسبیح کا لاتا ہے تو ابھی ہم تحجد کے اندر یہ ذکر کریں گے ذہنے کی یہ تعدال ہم کمپیٹ کریں لیکن یہ کہ بارہ ہم جب وہ مناسب وقت کو دیکھتے ہوئے اس کی اجیالے ذکر کریں گے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا اس کے بعد ادلاللہ کی ضرورے لگیں گی پھر اللہ ہو اللہ اور آخر میں اللہ اللہ بغیر یہ ہو کے ہوگا تو آپ ازاد ایک مرتبہ فاتحہ تیرہ مرتبہ سورت اخلاص و گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں حفظ باللہ اللہ بغیر مرتبہ سورت اگلیو اللہ بغیر مرتبہ سورت اگلیو اللہ ہے تمام ناظرین اور دنیا پھر کے متقفین دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو ممن اور سلسلہ چشتیہ سابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصا پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب ہو یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں مجھ کے محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار ہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ لَا إِلَاہَ إِلَاہَ لَا إِلَاہَ إِلَّ اللَّهُ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیرنگی دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیرنگی جنوں انسو حور ملائک عرشو کرسی چرغ زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لائلہ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یاد میں تیری سبق بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم میں آخر رہے زبا ای میرے لہ لائلہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا صحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تمام ناظرین حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین یہ تصور باندھیں کہ عرش الہی پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اس بارش کی چھنٹیں ہمارے دل پر پڑھ رہے ہیں سبحانہ تمام ناظرین حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دھو رہے ہیں اللہم اللہم تحر قلبی ان غیرک ونبر قلبی بنوری معرفتک اب اللہ کی ضرب لگے گی اور وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے لا الہ الا کی ضرب لگی ہیں ایسے قلب پر یہ ضرب لگے گی اور لطیفہ قلب کا ذکر ہے اور لطیفہ قلب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الٹی پہ استہان سے دھو انگل نیچے یہ اس کا مقام ہے یہاں پر ضرب لگے گی ان اللہ ان اللہ ان اللہ اور تصوری باندھا ہے کہ یہ دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور اللہ کی محبت دل میں اتر رہی ہے ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا صحابہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً تمام ناظرین اور حاضرین یہ تصور باندیں کہ دل پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی تھی اس بارش سے ہمارے دل سے دنیا کی محبت کا گردو گبار دھل گیا ہے سبحان اللہ والحمد الرسول اللہ ناظرین اور حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین اب ہم کریں گے ذکر اللہ ہو اللہ پہلے اللہ میں ہو کہیں گے دوسرے میں بغیر ہو کے اللہ ہو اللہ اور بھی اسی طرح لطیفہ قلب پہ جو ہے وہ ضرب لگانی ہے اللہ ہو اللہ 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 اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین اب ہم ذکر کریں گے اللہ اللہ کا بغیر ہو کے اور یہ لطیفہ قلب پہ ضرب لگے گی اللہ 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 لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آل وعلا آل صحابہ وبارکہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً تمام حضرین اور ناظرین یہ تصور باندے کہ دل سے دنیا کی محبت تکل گئی اور دل اللہ کی محبہ سے روشن ہو رہا ہے سوال سوال تمام ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین اس دعا کو میرے ساتھ دور آئیں اللہم تاہر قلوبانا غیرک وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ عَبَدًا عَبَدًا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ ہمارے دنوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دنوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کی نور سے منفر فرما دیجئے اور ہمارے ذکروں کے قبول فرما دیجئے اب دعا کیجئے اَلَحَمْدُ لِلَّا بِالْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَنْ تَسْمِرْ عَلِيمِ وَتُبَالِيْنَا إِنَّكَنْ تَتَّبَّابُ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرْضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرْضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرْضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ یا اللہ یا اللہ ہماری گنہوں کو معافر بھا یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما یا اللہ یا اللہ ابھی ہم نے تحجد کے وقت میں تحجد کے معمولات کیے ہیں اور تحجد کا وقت یا اللہ برکت والا وقت ہے یا اللہ یا اللہ آسمائے دنیا پر آپ اجلال فرما کے اعلان فرما رہے ہیں اور یہ تو رمضان کے ساتھیں ہیں تحجد کا وقت ہے یا اللہ یا اللہ ہماری دعاوں کو شرف قبول عطا فرما یا اللہ ہمارے لئے بخشش کا فیصلہ فرما مغفرت کا پروانہ جاری فرما اور یہ پہلا عشرہ یا اللہ یہ پہلا عشرہ تو تیرے خاص رحمت کا ہے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی نسلوں کے قیامت تک اپنی رحمتوں سے منور فرما رحمتوں سے مالہ مال فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری باطن فطروں سے محفوظ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے نام ہم نے لیا ہے تیرے ذکر کیا ہے یا اللہ ہمارے ذکروں کو قبول و منظور فرما یا اللہ اپنے قرب خاص ہمیں عطا فرما ذکر کا حقیقی مزہ اور لذت ہمیں عطا فرما عبادت کا ذوق نصیف فرما یا اللہ تعاعت میں سستی اور قاہلی کو دفع دور فرما یا اللہ تعاعت میں سستی اور قاہلی کو دفع دور فرما یا اللہ یا اللہ تیری طاعت میں تیری عبادت میں خاصلطف اور مذہ یارزوک اتا فرما یا اللہ یا اللہ زہری باطنی ہمارے تمام گناہوں کو معاف رما اپنا قرب خاص نصیف فرما اور تحجید کی اس مبارک ساتھوں میں ہمارے دعاوں کو قبل و مذہور فرما اپنا قرب خاص نصیف فرما یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کو یا اللہ تو اپنے سچی محبت سے منور فرما یا اللہ سب کے قلوب کو اپنی محبت کے لئے منتقب فرما ان کے قالب کو اتباع سنت کے لئے منتقب فرما یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما اور ہمارے قالب کو ہمارے ظاہر کو یا اللہ اپنی حبیب کی سنتوں سے مزیجن فرما یا اللہ اتباع سنت کی دورت سے مالہ مال فرما یا اللہ یا اللہ ہماری خانقہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نیویوک کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما یا اسی سالہ تقوی کی بنیاد پر اس کو قائم فرما یا اللہ اس کا فیض دنیا کے کونے کونے تک پہنچا یا اللہ یا اللہ ہمارے مشایخ سلسلہ کے درجات بلند فرما یا اللہ ہمارے مشایخ سلسلہ کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمارے پیر و مرشد مشبیر و مرشد یا اللہ حسن الولیاء امام الاتقیہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید قدیس سروں کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کو شہادت عظماء کے مقام پر فائز فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے دادا پیر برکت الاسفر قطب العالم حضرت شیخ الادیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی قدیس سروں کے درجات بلند فرما ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ ہماری دوسرے دادا پیر عارب اللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سے سروں کے درجات بلن فرما ان کی روحانی تو وہ جوات ہمیں عطا فرما یا اللہ خزان غیب سے یا اللہ اپنا قلب خاصے میں نصیب فرما ہماری کتائیوں کو معاف فرما لگسیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری مقرد کا پروانہ جار فرما ہمیں ہماری بیوی بچوں کو ہماری نسلوں کی نسلوں کو یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہم میں سے جن کی والدین یا والدین میں ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا اللہ سب کی بخش فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے والدین کی بخش فرما ان کے درجات بلن فرما یا اللہ خود میرے والدین کی بخش فرما یا اللہ انہیں جنرل فردوس کا عالی مقام عطا فرما یا اللہ میرے والد ماجد محدث الاسر محجر فی سبیلیلہ حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی قدس سرور کا درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانیت و وجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ اپنے رضو کرم سے یا اللہ ہمارے تمام مشایخ اسازہ اور یا اللہ محسنین سب کے درجات بلند فرما قضان غیب سے مدد فرما یا اللہ یا اللہ رمضان مباری کی برکت ورساتوں میں یا اللہ اپنا خاص تعلق ہمیں نصیب فرما ابنا خاص تعلق ہمیں نصیب فرما ربنا آتنا في دنیا حسنا وفي الاخرات حسنا واقنا عذاب النار واقنا عذاب القبری واقنا عذاب الحشری واقنا عذاب المیزان اللہ همے انا نسولکہ من خیری ماس آله من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونوز بیک من شر مستعازك من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ ربنا تقبل منا انك انت السمع العليم وَطُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَتَّبَّابُ الرَّحِيمُ وَصَّلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ لَخِيْرِ خَلْقِهِ محمدٍ وَآلِي وَأَصْحَابِ اجمعین برحمتك